میں کیوں بار بار یہ کہتا ہوں کہ انگریزی اچھی کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے انگریزی سننا کیوں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہوں آپ کو رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے وجہ کیا سیدھی سیدھی بات ہے کہ انگریزی سادہ طور پر ایک زبان ہے جیسے اردو زبان ہے پنجابی زبان ہے کوئی بھی زبان کبھی بھی اس کی گرامر سیکھ کے نہیں اڈاپٹ ہوتی گرامر کی ضرورت پڑھتی ہے ٹیچرز کو جب ہم الیبوریٹ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں لوجکس بیان کرنی ہوتی ہیں تو شاید ہمارے لیے تو ضروری ہے لیکن ایز ای یوزر آپ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی زبان اڈاپٹ ہوتی ہے اس کو کنزیوم کر کے تو جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ پہلے سکول جا کے فوری دور پر بستہ ڈال کے آپ کو سکول بھی دیا گیا تھا نا ہاں جا کے آپ نے لکھنا شروع کر دیا کیا ہوا تھا پیدا ہوئے تو آپ کے اردگرد ایک زبان بولی جا رہی تھی وہ آپ نے سننا شروع کر دی خود بخود ہونا شروع ہو گئی it happened to you language آپ نے سیکھی نہیں جو ابھی اردو آپ بولتے ہو یہ آپ نے سیکھی نہیں ہے it happened to you آپ کے ساتھ واقع ہو گئی جو امریکہ میں بچے پیدا ہوئے انہوں نے انگریزی شکھ نہیں انگریزی ان کے ساتھ واقع ہو گئی language adapt ہوتی ہے کیسے سن سن کے تو اگر دو کام کرنے ہیں انگریزی کے لیے چار ٹوٹل کام ہیں سننا بولنا پڑھنا لکھنا ان میں سے دو ضروری ہیں یہ دونوں کو ڈراب کر دو ریڈنگ اور لسننگ رکھ لو اور رائٹنگ اور سپیکنگ کو فیلال ڈراب کر دو ریڈنگ لسننگ اور ریڈنگ ان میں سے بھی پہلے لسننگ پھر ریڈنگ کی بات دونوں سے سیکھ سکتے ہیں language اچھی دونوں سے کر سکتے ہیں تو جب ایک سے کام ہو سکتا ہے تو آپ کو چاروں کرنے کی ضرورت کیا ہے اگر آپ کی لسننگ اچھی ہو جاتی تو آپ کی overall language اچھی ہو جائے گی لسننگ کے لیے کیا کرو انگریزی کے movies, cartoons, documentaries, presentations, talks, commentaries, right, talk shows, reality shows جو بھی مل جائے آپ اس کو سنا کریں اور اگر آپ کو کوئی ایسے لوگ مل جائیں جن کے ساتھ آپ گپ شپ ہو تھوڑا بہتا ہے اشاروں کے ناہوں میں excellent آئیے تو سنا کرو انگریزی سننے سے انگریزی آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی فیریو آزمائی شرط ہے اگر آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی